بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ کرکٹ اور پیسہ میں ہمارا آت کا میچ ہے لکھناؤ سپر جائنٹ ورسس کلکتہ نائٹ رائیڈر ہماری جو لاس فری ٹپ آپ لوگوں کے لیے اوپن انسٹاگرام ٹیلیگرام ووٹس ایپ ہر جگہ پر میں نے پوسٹ کی تھی وہ تھی کیکی آر ون اور منڈے کو وہ میچ تھا کیکی آر ون دیا تھا راجستان روائل کے خلاف جب دنیا پوری راجستان روائل کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی کہ آج چیز نہیں ہونے دیں گے آج بھی کلکتہ جو ہے وہ آؤٹ ہوتا رہے گا تو ایک طرف ایک ٹیم پیچھلا میچ اپنا جیت کر آ رہی ہے دوسرا میچ بھی آپ لوگوں کو فری لکھناؤ سپر جائنٹ والا صحیح ہے وہ بھی امپلس نکلے کیونکہ لکھناؤ سپر جائنٹ ہمارا ٹیم تھا اس وقت آئی پیل میں سب سے زیادہ امپریس مجھے میرے فیوریٹ پلیئر کی ٹیم نے ہی کیا ہے لکھناؤ سپر جائنٹ جی ہاں اس ٹیم سے لوگوں کو اتنی امیدیں بالکل بھی نہیں تھی اس ٹیم کو آپ ایسے بول لو کہ یہ ایک ہاراوا گوڑا تھا ایک انڈرڈاگ تھا جس کو کوئی بھی کپ لگانے کو تیار نہیں تھا اور اب کئی لوگ ایسے سوچتے تھے کہ کئیل راول جس ٹیم کا کپتان ہونا اس کی بس ہار لگاتے جو ملب انڈیا والے تین میچ تین میچ بچارہ بلی کا بکرا بنایا گیا روحیت اور ویرات کے چکر کی اندر کئیل راول نے آکے انڈیا کی کپتانی سنبھالی تب سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں جس ٹیم میں کئیل راول کپتان بنے اس کی ہار لگاؤ لو ہار لگا کے اب چدوالی لس جی سیکنڈ نمبر پر ہار لگا کے چدوالی یا کئیل راول گوڑے دیتا ہے دے دیا لوڑا موں میں ایسے کرکٹ نہیں چلتی ہے کہ یہ پلیئر یہ کرتا یہ یہ کرتا یہ یہ کرتا ایسے نہیں کرکٹ ہوتی بھائی میرے میرا فیوریٹ پلیئر ہے نا ممیشہ بنا کے رکھے گا اپنا یہ یاد رکھیجی گا اس سے پہلے اگر کوئی اوپنر دنیا میں میرا فیوریٹ تھا وہ پاکستانی بیٹسمن سائید انور تھا جس نے انڈیا کے خلاف ون نائنٹی فور رنز مارے تھے جی ہاں سائید انور انکلکتہ دوسرا میرا فیوریٹ بیٹسمن اوپنر آج تک کی اسٹری میں دوسرا اوپنر ہے کیلر راول لڑکے میں دم خم کونٹن ڈی کوک کیلر آہول دیپک ہڈا بہت امدہ کھیل رہے ہیں دیپک ہڈا کا تو میں کہتاو بہترین ای پیل ہے یہ پھر آ جاتے ہیں مارکس ٹونس ابھی تک چل نہیں رہے مچل مارس کی طرح جو ڈلی میں ہے تو ابھی تک کوئی اتنی اچھی پروفارمنس نہیں مل رہی ایک میچ میں موقع ملا تھا میچ جتانے کا لیکن وہ بھی چوب گئے تھے کونال پندیا پندیا بھی بہت اچھا کل رہے ہیں اور کونال پندیا نپی تلی گیند بازی کر رہے ہیں جا رن چاہیے ہوتے ہیں وہاں مار رہے ہیں ایوش بدونی بٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں بٹھایا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ہے کرشن پاما گوثم کو کیوں اندر لائے جائے گا عویش خان کی جگہ میری سمجھ سے باہر ہے انجری ہے تو سمجھ آتا ہے کہ فاسٹ بولر کی جگہ ایک فاسٹ بولر آنا چاہیے کرشن پاما گوثم کو آپ کیوں کھلائیں گے واشیٹن سندر کو آپ کیوں کھلائیں گے میری سمجھ سے باہر ہے یہ پلئر آپ ٹیم میں لائیں گے کیوں ان پلئروں کو پولیش ہونے میں ابھی ایک سال کا ٹائم باقی ہے پھر ان کے پاس ایکسپیرینس آئے گا انڈر دی بلڈ پھر یہی واشیٹن سندر آپ کو چھکے مارتا بھی نظر آئے گا یہی کرشن پاما گوثم آپ کو وکٹیں وکٹوں کے گھر میں بھی نظر آئے گا لیکن ابھی ٹو ارلی فور دیم اگلے آئی پیل میں دیکھیں گے ہمیں نے محسن خان بہت امدہ بولنگ آئی پیل کی تو اس بار بھائیا بولنگ دیکھ کے نا دل گارڈن گارڈن ہو گیا کہ انڈیا کے اندر ایسے بولر کہ انڈیا کے اندر ہسٹری دیکھیں کہ فاسٹ بولر پروڈیوس نہیں کر پاتے اور اب ایسے ایسے بولر فاسٹ بولر کے کمال محسن خان کمال ایک طرف تریف ضرور ہو رہی ہے زیادہ جو ہے وہ جو فاسٹس بولر ہے عمران لیکن یہاں پر جو بولنگ کر دی بھی ہے محسن خان نے وہ بھی تریف کے قابل ہے امدہ چمیرہ بھی بہت اچھا ملپ کھیل رہے ہیں اور روی بشنوے سپن کا کام کہیں نہ کہیں سپنر تو ہے نا روی بشنوے جیسا یہی وجہ سے ممبئی باہر ہوئی ہے کہ سپنر ہی نہیں لے کے اترے مروگو نشوین لے کر اتر گیا کہ پتہ نہیں مروگو نشوین نے کتنی کو بکٹے ٹیسٹ کرکٹ میں لی گئی ہاتھ دو گئی کلکتہ نائٹ رائیڈر بابا اندر جیت بابا اندر جیت ہو گئے آپ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں ہے اجنکے رہا نے راہول راویڈ کے بعد اگر کوئی ٹیسٹ بیٹسمن انڈیا میں مجھے پسند دیا تھا تو وہ اجنکے رہانے تھا اجنکے رہانے اوڈی ای کرکٹ بھی بڑھ اچھا کھیلتے ہیں اجنکے رہانے ٹی ٹون ٹی میں بھی بڑی اچھی بلے بازی راجستان روائل یا اور بھی بڑی ٹیموں سے کر چکے ہوئے ہیں یہاں پر کلکتہ نائٹ رائیڈر کو اجنکے رہانے جیسے بیٹسمن کو جو اوپر اوپننگ میں سپورٹ دے رہا ہے کین ویلنسن جیسا بیٹسمن اس کو آپ بار بٹھا کے کئی نہ کئی شراب کلکتہ نے جنکے رہانے سے ہی لیا ہے کہ ایسے پلیئر کو آپ بار نہیں بٹا سکتے اور اس کی جگہ آپ الٹے پلٹے پلیئر نہیں کھلا سکتے آپ شیلڈن جیکسن کو نہیں کھلا سکتے کون ہے شیلڈن جیکسن بینچر آپ اس کو ٹیم میں ڈال رہے ہیں کلکتہ نے اصل میں اپنی موت اپنے ہاتھوں خودی بیلنگس اس کو ایک جگہ کھلاو بھائی اس بیلنگس جیسا پلیئر ہے اس کو آٹھ میچ آئی پیل کے دو دس میچ نہیں دیں گے تو پھر یہی آل ہونا تھا کلکتہ کا ابھی بات کیجئے انکل رائے نیچے کے لئے آرے لنبی بیٹنگ لائن اپ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ٹیم ساؤتی کیا امیش یادف تک بیٹنگ ہے یہاں پر جی ہاں شیوم ماہوی بھی بیٹ کر لیتے ہیں ایک میچ کے اندر شیوم ماہوی ساتھوے نمبر پر بھی آ چکے ہیں کلکتہ نائٹ ریڈر کی طرف سے گیارہ کے گیارہ بیٹ لے کے آپ اتر رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹیڈی پنڈ کی بات کی جائے تو کلکتہ نائٹ ریڈر کے انبال اس کے بعد میں آتے ہیں کسی بھی بھائی کو یہ سائٹوں پر کام کرنا ہو اور ان میچز کے اوپر جو کسی اور سائٹ پر نہیں آتے ہیں یہ ہے یورپین کرکٹ کے میچز ایک طرف شارجہ ٹی ٹین ہو رہا ہے جمیکن ٹی ٹین ختم ہوا ہے اب ایسٹی لیو سیا ٹی ٹین شروع ہو گیا ہے وومن کا دبائی کے اندر ٹورنمنٹ ٹی ٹونٹی کا شروع ہو گیا ہے ٹی ٹین کا ہے بھرحال ٹھیک ہے اس طرح اور کئی لیگ جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہے ان کو میں کہتا ہوں چھوٹا چھوٹا لیگ چھوٹا لیگ جن کے اوپر فنٹر کا کبھی دیان نہیں رہتا جن کے اوپر فنٹر کبھی پیسہ لگاتا نہیں ہے اور میں نے انہی ٹیموں کے اوپر پچھلے جون کے اندر میں جون کے اندر پچھلے سال بکی کو اسی لاکھ روپیہ مارا تھا میں نے اور لیے کیسے تھے میں نے پیسے روز کا دو پیٹی لیتا تھا کیونکہ اس کے پاس دینے کو ہی روز کا دو پیٹی تھا وہ اسی پیٹی ایک دم نہیں دے پایا پیسے میں نے لے لی ہے ریکاور بھی کر لی ہے ہر چیز کر لی لیکن اس کے بعد اس سے میں نے کام نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ وہ لیگیں ہیں بھائیہ جس کے اندر اسی لاکھ آئی نار انڈین روپیز صرف اس لیگوں سے نکالا تھا میں نے چھوٹی لیگوں سے اب وہ کیسے نکالا تھا وہ بھی ایک اگلی سائنس ہے ہر چیز نہیں میں سمجھا سکتا ہے آپ تو کسی کو بھی ان میچز میں بٹنگ کرنی ہو کچھ کرنا ہو یا کوئی اور سائیڈ چاہیے ہو پاکستان میں سائیڈ چاہیے ہو انڈیا میں سائیڈ چاہیے ہو تو وہ بھی آپ لوگوں کو اویلی بھائی بھائی بھائیو کی طرف چلے بھائیو کی طرف چلے تو ادھر لکھناؤں اور کلکتہ کا ترانوے چورانوے جو ہے وہ لکھناؤں سوپر جہنڈ کن رہا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے اب ہمیں کہ یہاں پر آکے ٹورنمنٹ کے انڈ پر آکے لکھناؤں کو آخر کار فیورٹ کھڑا کر ہی دیا جی ہاں ٹورنمنٹ کے شروعوں کے اندر کلکتہ جو تھی وہ کپ وینر کے لیے بھاگ رہی تھی اور بڑی زوردار دھوڑ لگا ہی کلکتہ میں لیکن وہ دھوڑ شاید اکیلے ہی تھی پہنچ نہیں پائے کہیں یا جنگل میں نکل کے ریس ٹرانگ چھوڑ کر کلکتہ کی ٹیم یہاں پر دونوں ٹیموں پر مارکن لوڈ برابر بیٹنے والا لیکن ایک ٹیم نے ادھر ٹوس جیتنا ہے اور فیلڈنگ پر آتے دکھنا ہے کیونکہ ای پیل کا ٹرنڈ ہی ہے رہا اب ہے ٹوٹل آئی پیل کے سارے میچز میں سے دو سے تین میچ دو ہی میچ ہوں گے جس میں ٹیموں نے بیٹنگ کی ہے ایک آر سی بھی والا میچ اور ایک گجرہ ٹیٹن والا میچ یہی دو میچ ہیں تو یہاں پر دکھتے ہو سکتی ہیں ٹوس جیتنے سے آپ کو مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹوس جیتے ہیں لیکن وہ اتنی بھی مشکلیں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ دونوں ٹیموں کی آپ فین فولوینگ ہیں لکھناؤ سوپر جائنٹ ایسے ہی نہیں فیوریڈ کو لاؤا کچھ دم خم لکھناؤ سوپر جائنٹ میں دنیا پھنٹر کو نظر آ رہا ہے جو مافیا نے سینٹیمنٹ دے کر لکھناؤ کو سوپر کھول آ رہا ہے ہاں کئی نہ کئی کلکتہ نائٹ رائیڈر ایک ہارا آبا گھوڑا ہے ٹیم ہار رہی ہے چل رہی ہے سب ہی جانتے ہیں دوسری طائق پر پلس لکھناؤ کے لیے یہ ہے کہ وہ جیتی آ رہی ہے تو یہاں پہ مارکٹ لوڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو مارکٹ لوڈ دنیا میں کوئی نہیں سکھاتا کوئی نہیں سکھاتا ان کو آتا ہی نہیں انہوں نے بہنزوں نے سکھانا کیا صحیح ہے پہلے تو سیکھنا پڑتا ہے نا تو آپ لوگوں کے لیے اگر بات کیجائے اس میچ کے اندر تو چھوٹا پھنٹر پیکج ہون ہے اگر آپ صبح کا میچ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں کر پائے آفس میں تھے یا کہیں پر نہیں تو آپ شام کا میچ میرے ساتھ آ کے کر سکتے ہیں کل سنڈے ہے کل بھی دو میچ ہے اور چھوٹا پھنٹر پیکج ہی ہون رہے گا ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو لوس ہے لیمٹ بھی کم ہے تو یہی ٹائم ہے سیٹڈے سنڈے کو جوئن ہونے گا میرے ساتھ جی ہاں کیونکہ سیٹڈے سنڈے کو یہ تین چار میچ آپ جب میرے ساتھ کریں گے آپ پلس میں آئیں گے آٹومیٹک آپ کی لیمٹ میں بڑھواتا جانے گا لیکن اگر آپ سیٹڈے سنڈے جو ہے وہ پہلے ہی آرے ہوئے ہیں اور آج بھی آپ نے اپنی لکہ سارا لے کے چلنا ہے تو بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے مجھے بڑے میسیج آتے ہیں کہ بھائی آج چالیس ہزار روپے آپ کی وجہ سے جیت گئے آج بھائی دس ہزار روپے آپ کی وجہ سے جیت گئے صرف آپ کی ویڈیو دیکھ گئے ابھی ٹپ نہیں لی ان لوگوں صرف آپ کی ویڈیو دیکھ گئے تو چلتا ہوں بھائیو میچ بڑا زبردست ہے اور میچ کا وینر تو مجھے بھی پتا ہے کہ کون ہے لیکن وینر میں آپ لوگوں کو چھوٹا پھنٹر پیکچز کے اندر ہی بتاؤں گا کیونکہ لوگوں سے فیصے پکڑی نہیں ہے تو ان کو آپ جو ہے وہ فیصے پکڑ کے دھوکہ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں چلتا ہوں بھائیو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے خدا حافظ